نحمدہو و نسلیع علی رسول کریم ام آباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خاموں کے حوالے سے بندہ ناچیز آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اگر کوئی خام میں بہت تیز بارش برستے ہوئے دیکھتا ہے تو جس علاقے اور جس جگہ پر وہ بارش ہو رہی ہے اس علاقے پر کوئی وبا اور کوئی بیماری پھیلے گی جس سے اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو تکلیف اور پریشانی ہوگی ہاں اگر کوئی خام میں بارش اہستہ برستے ہوئے دیکھتا ہے کہ بارش برس رہی ہے لیکن اہستہ اہستہ تھوڑی تھوڑی بارش ہے تو جی اللہ تعالی کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اس علاقے پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بہت زیادہ نازل ہوں گی اسی طرح خام میں خون کی بارش آتے دیکھنا اس علاقے پر اللہ کے عذاب آنے کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی خام میں آسمان سے مٹی کی بارش برستے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ خائر اور برکت کی علامت ہے ہاں اگر مٹی کی بارش بہت زیادہ ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب کے نزول کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی خام میں بارش کے پانی کو سیاہ دیکھتا ہے تو یہ خام دیکھنے والا کسی بیماری اور پریشانیوں میں مبتلا ہوگا اگر کوئی خام میں بارش کے پانی کو پی لیتا ہے تو اس خام دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اسی طرح اگر کوئی خام میں شہد کی بارش برستے دیکھتا ہے کہ آسمان سے شہد کی بارش برس رہی ہے تو اس ملک پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں فراخ ہوں گی اگر کوئی خام میں دیکھتا ہے کہ بارش کے پانی سے وہ برطن دھو رہا ہے تو جس گھر کے اندر وہ برطن دھو رہا ہے یا کوئی دھو رہی ہے تو اس گھر میں اگر کوئی بیمار شخص ہے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا دوستو جیے تین خام میں بارش برسنے کے حوالے سے چند ممکنہ تعبیریں اس کے علاوہ بھی اس کی کئی صورتیں اور کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا ورسپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو